میں ہوں ملک نور سرسار ایڈوکیٹ ہائی پورٹ لاہور اصل میں اس چینل کے اکیل سبڈیکٹ پر آنے سے پہلے میں اپنا تعرف مزید کرانا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی ڈسٹرک خشاب میں پیدا ہوا ابتدائی تعلیم اپنے کاؤں میں حاصل کی سون ویلی کا علاقہ ہمارا بڑے مشہور عوان کوائل کا علاقہ ہے نائنٹھ میں جا کر میں کراچی چلا گیا میرے بڑے بھائی وہاں رہتے تھے اور وہاں سے میٹرک کلیٹ کیا آفٹر میٹرک کلیشن بی ایسی ایم بی الانوی اسلامی اللہ کالج کراچی سے میں نے الانوی کیا نائنٹین سیمٹی نائن اور الحمدللہ جب سے لا پروفیشن میں ہوں سات سال کراچی میں وقالت کی اس کے بعد انیس سو ایٹی نائن سٹا انیس سو انانوے سے لاہور میں میں وقالت کے پیشے سے مقسلک ہوں الحمدللہ یہاں مجھے لا کالج میں پڑھانے کا موقع ملا میرے پڑھائے ہوئے طلباء الحمدللہ ججز ہیں مقلاہ ہیں سینئر مقلاہ ہیں اور میں وائس پرنسل تک وہاں رہا ایسی وائس پرنسل بھی اس کے بعد کیونکہ مصروفیات پروفیشنل بڑھ گئیں تو پھر باقاعدہ صرف وقالت ہی کو ٹائم دینا مقصود راہ وقت کی کمی کی وائس پڑھانے سے ہم واپس آتے ہیں تو یہ چینل ہم نے آپ کے لئے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ کو لا کے مطلق اہم معلومات میں یقیدہ ہیں اور یقینا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اپنے آراز سے بھی ہمیں نوازیں گے تو انشاءاللہ آج ہم ایک اہم سبجیکٹ پر آپ سے گشتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہر شخص کا مسئلہ ہے اور ہر انسان کو اس سے اس کو فیس کرتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح و سنتی من راغبا ان سنتی ہوا لیسا بھی پھر نکاح ہر عورت ہر مرد مسلمان مرد اور عورت پر سنت ہے اور یقینا اس سنت کے کیونکہ ایک ہمارا اسلامی فیض سے ہمارا تعلق ہے تو اس کے لیے ایک باقیدہ ایک کمپیٹنٹ شخص اجابو قبول کرواتا ہے اور اس میں حق میر حق میر کا ذکر ہوتا ہے جولان کے والد کا ذکر ہوتا ہے اور دولہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نکاح کے بندر میں میاں بیوی بن جاتے ہیں یہ تو بہت ہے ایک شریعت طریقہ لیکن قانون میں اس ہر شادی کو ضروری ہے کہ وہ اس کو باقیدہ ریجسٹر کروایا جائے قانونی طور پر جو بھی شادی چاہے جو چھٹی ذرنب پاکستان ہے وہ چاہے ملک میں ہے چاہے ملک سے باہر ہے تو اس کو ریجسٹریشن کرانی ہے یونین کانسل کے پاس آپ کو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک نکاح نامہ موجود ہوتا ہے جس کے چار پرتے ہوتی ہیں وہ نکاح نامہ باقیدہ فل کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یونین کانسل نکاح ریجسٹر اپوائنٹ کرتی ہے ہر یونین کانسل میں ایک یا ایک سے زیادہ نکاح ریجسٹر ہوتے ہیں اور یونین کانسل کا چیرمن نکاح ریجسٹر کو نکاح نامہ کی پچاس بک ہوتی ہے پچاس فارم کی اور ہر فارم چار چار پرتے ہوتی ہے وہ اس کو مہیا کرتے ہیں اور اس کو فیل کرنے کے بعد نکاح ریجسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر خود نکاح پڑھا رہا ہے تو اس کو خود فیل کرے ورنہ اگر ریجسٹر کے علاوہ کسی نے نکاح پڑھا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک فارم ٹو ہوتا ہے وہ فیل کر کے نکاح ریجسٹر کو دے گا اور وہ نکاح ریجسٹر اس کو فیل کرنے کے بعد وہ یونین کانسل میں ریکارڈ میں رکھے گا یقینا اس کے بعد وہ نکاح باقعدہ ریجسٹر ہونے کے بعد وہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کے بعد اپنے یقینا اور اگر کوئی نکاح ریجسٹر اس کو ریجسٹر نہیں کرتا اور یہ عمل نہیں پورا کرتا تو اس کو سزا ہے ایک ماہ کے سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے پچھس ازار جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ نکاح کو ریجسٹر کروایا جائے لیکن اس کے بعد ہاں بعض ایک اور اہم مسئلہ اس کے ساتھ ہی میں بتایا چلتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی پاملنی نہیں ہے ہمارا دین اجاز دیتا ہے کہ ایک شادی دو شادی تین چار کی شادی مرد کو دیتا ہے لیکن قانون یہ مدر پیدر آزاد کوئی شخص نہیں ہے کہ جب اس کا دل چاہے تو اسے شادی کر لے جب چاہے تیسری چوتھی نہیں ایسا نہیں ہے وہ بقیدہ پہلی اگر اس کی ایک بیوی ہے تو اس سے پرمیشن دے گا اور دو ہیں تو دونوں سے پرمیشن لے گا تین ہیں تو تینوں کا پرمیشن لے گا اور وہ ایک درخواست جونین کاؤنسل کو دیتا ہے اور اس میں ریزنز وہ وجوہات بیان کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی یا تین یا چوتھی کیوں کرنا چاہتا ہے تو چیئرمن یونین کاؤنسل ایک باقاعدہ مسائلتی کاؤنسل مرد کی طرف سے بھی ایک شخص اور عورت کی طرف سے وہ متین کرتا ہے اور ان کی سننے کے بعد وہ وجوہات جو اس نے اپنی درخواست میں دی ہیں ان کو سننے کے بعد دوسری بیویوں کے سننے کے بعد ایک ہے دو ہیں تین ہیں تو تین وں کے سننے کے بعد دو کے سننے یا ایک کے سننے کے بعد وہ اگر مناسب سمجھتا ہے اور وہ مطمئن کر دیتا ہے شخص یونین کاؤنسل کو کہ اس کی دوسری یا تیسری یا چوتی شادی کرنا درخواست خارج کی جائے تو اگر کوئی شخص اس اجاز کے بغیر شادی کرتا ہے تو پھر اس کے سزا ہے ایک سال سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے جرمانہ یا سزا یا دونوں بھی اس کو سزائیں مل سکتی ہے جرمانہ بھی اور قید بھی لہذا اب یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو ایجیٹیٹ نہ کرے اور وہ بندہ خاموشی سے ایسا عمل کرتا ہے تو قانون کی پکڑ میں ہے لہذا قانون اس وقت ہو جاتا ہے عمل ہی ہوتا ہے جب اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے جب درخواست دی جائے کہ جی فلان شخص نے اس قانون کے مدافق عمل نہیں کیا ہاں اب ایک اہم اس کے ساتھ ہی خدا نہ خاص تھا جب کسی شخص کی شادی کسی وجہ سے وہ ناکام ہو دی تو مرک بغیر وجہ بتائے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی سکتا ہے لیکن عام طور پر وجوہات ہوتی ہیں اور ان وجوہات کا ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق نامے میں ان کا ذکر کرے بلکہ نہ ذکر کرتے اچھی بات ہے کیونکہ بہرحال وہ اس کے نکاح میں رہی ہے اور وہ آگے اس نے کہیں نکاح کرنا ہے تو یقیناً وہ طلاق نامہ سامنے آئے گا اس میں مختلف اگر وہ اس کے خلاف وہ کرتا ہے الزامات لگاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے بغیر وجہ کی بھی طلاق دے سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ طلاق لکھنے کے بعد وہ اصل عورت کو بھیجے گا اور اس کی نکل وہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو دے چیئرمین اس کو دل کرے گا اور آرمیٹری آرمیٹریشن کاؤنسل وہ پھر متعین کرے گا مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف کوشش کرے گا کہ مسائلت مسائلت ہو جائے ان میں آپس میں مسائلت ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو نوے دن اندراج کے نوے دن بعد وہ ایک سرٹیفی ایسیو کرے گا مرد کو بھی اور عورت کو آگے کوئی شادی دوسری کر سکتے ہیں مرد بھی اور عورت تو یہ قانونی ضروری چیزیں ہوتی ہیں معاملات کو صحیح ڈگر پر چلانے کی لئے تو انشاءاللہ آئندہ ہم ان کو مزید بچوں کے بارے میں اور دوسرے ضروری کی چیزیں ہمیں آپ شیئر کر رہنے موسیقی